فرد بدر دوستو ار موزے ار علاقے کے پٹوارے کے پاس ایک ریجسٹر ہوتا ہے جس میں وہ فرد بدر بناتا ہے فرد بدر ایک ایسا کاغذ ہوتا ہے جس میں ایسے اندراج یا ایسی لکائے کی درستی کی اجازت لی جاتی ہے جو کتابتی ہو یعنی ریٹن غلطی ہو یا غلطی سے کچھ لکھنے سے رہ گیا ہو تو اسے دوبارہ ریکارڈ میں لکھنے کے لئے فرد بدر بنایا جاتا ہے دوستو جیسا کہ میں آپ کو پہلی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ ار چار سال بعد پٹواری ریکارڈ کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں جس ریجسٹر میں ریکارڈ اپ ڈیٹ کرتے ہیں اسے جمعبندی یا چار سالہ یا مثلے میں آدھی کہا جاتا ہے تو دوستو ریکارڈ اپ ڈیٹ کرتے وقت کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ نئی جمعبندی میں مالک زمین کے نام میں غلطی ہو جاتی ہیں مثلا سابقہ جمعبندی میں کسی کا نام محمد تارک لکھا ہوتا ہے اور نئی جمعبندی میں غلطی سے تارک خان لکھ دیا جاتا ہے یا کسی کے عیسوں میں سہوان کمی بیشی ہو جاتی ہے مثلا کسی کا عیسہ ایک بٹا تین ہے مگر اگلی جمعبندی میں غلطی سے ایک بٹا دو لکھ دیا جاتا ہے یا کسی کے عیسے کی زمین کا رقبہ کم یا زیادہ لکھ دیا جاتا ہے تو ایسی تمام غلطیوں کو صحیح کرنے کے لئے فرد بدر لکھا جاتا ہے جس میں پٹواری تفصیل سے غلط اندراج اور صحیح اندراج کا حوالہ دے کر اسے صحیح کرنے کی حجازت لیتا ہے پھر پٹواری کے بعد گرداور یعنی کانونگو پٹواری کے درشودہ فرد بدر کی بیان کی مکمل طور پر پڑتال کرتا ہے اور اس کے بعد تحصیل دار اس فرد بدر کو منظوری دے کر اپنا دستخط کر دیتا ہے یاد رہے دوستو فرد بدر کے طروح صرف کتابتی اور سہوان کی گئی غلطیوں کو درست کیا جاتا سکتا ہے یہ غلطیاں دو تین یا چار جمع بندیوں میں مسلسل ہوئی ہوں تب بھی فرد بدر سے ان کو درست کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ دوسری غلطیاں عدالت میں کیس کر کے درست کی جا سکتی ہے فرد بدر کے لئے متعلق کا مالک زمین جس کے ریکارڈ میں غلطی واقع ہوئی ہو وہ بھی درخواست دے سکتا ہے اور صرف مالک زمین کا درخواست دینا ضروری نہیں اگر ریکارڈ میں اس قسم کی کوئی غلطی پٹواری نوٹ کرتا ہے تو خود بھی فرد بدر کے ذریعے اسے درست کر سکتا ہے فرد بدر کے ذریعے بہت زیادہ پرانا ریکارڈ درست نہیں کیا جا سکتا اس کے ذریعے صرف بہت عام اور غیر اہم غلطیاں ہی درست کی جا سکتی ہے ایسی غلطیاں عموما انتقال کے اندراج کے وقت ہوتی ہیں اور انتقال کو جب جمع بندی میں شامل کیا جاتا ہے تب نام یا عصہ یا رقبہ وغیرہ ادھر ادھر لکھ دیا جاتا ہے فرد بدر کے ذریعے رائٹس یا حقوق ہرگیز تبدیل نہیں کیا جا سکتے اور نہ ہی حقوق آسل کیا جا سکتے ہیں فرد بدر کے ذریعے بس نام وغیرہ کی غلطیوں کا ہی درست اندراج کیا جا سکتا ہے جب کوئی زمین خرید کر انتقال کرواتا ہے تو اس انتقال کو ذرکار جمع بندی میں شامل نہیں کیا جاتا بس ذرکار جمع بندی میں ایک خانہ ہوتا ہے جسے خانہ کیفیت کہا جاتا ہے اس خانہ کیفیت میں انتقال کا مضمون سرخ ریڈ کلر پین سے لکھ دیا جاتا ہے کہ فلا کاتا و خسرہ کی زمین فلا شخص نے خرید لی ہے پھر جب نیکس جمع بندی بنتی ہے تو اس انتقال کو عمل میں لائا جاتا ہے اور مالکی زمین کے خانے میں اس شخص کا نام لکھا جاتا ہے جس نے زمین خریدی ہوتی ہے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ نیکس جمع بندی میں پٹواری اس پر عمل درامد نہیں کرتا تو اس صورت میں فرد بدر کی مدد سے اس انتقال پر اس کے بعد والی جمع بندی میں حمل کیا جاتا ہے اور اس کا اندراج روزنامچہ ریپٹ میں بھی کیا جاتا ہے